سبسکرائب پر چینل ایک سبسکرائب پر چینل ایک سبسکرائب پر چینل سوال ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شفقی خاکہ مکمل کیجئے آتش نام مقام پیدائش سن پیدائش سن وفات اور غزل میں آئے ہوئے زیر اضافت کے الفاظ کا شفقی خاکہ تحریر درتیب دیجئے پہلا ہے نام خواجہ حیدر علی آتش سن پیدائش سترہ سوٹھتر مقام پیدائش فیضاباد اور سن وفات اٹھارہ سو سہتالیس غزل سے غزل میں آئے ہوئے زیر اضافت الفاظ پہلا ہے دست حوث دوسرا کف دعود علیہ السلام تیسرا انقلاب دہر اور چوتھا تیغ خزا ہدایت کے مطابق درجہ زیر سرگرمیاں مکمل کیجئے پہلا شاعر جس کھیل کو آسان سمجھتا ہے اس کی نشاندہ ہی کیجئے دوسرا انقلاب دہر نے ہم کو ستایا ہے اس بات سے شاعری کی شاعر کی مراد لکھیے تیسرا سینے کے زخم پر دل کے داغوں کی بہار کا اثر بیان کیجئے اضافت بیان کیجئے پہلا شاعر کی دنیا سے بیزاری دوسرا رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا پہلے کا ہے اس غزل کے ایک شیر میں آتیش لکنوی نے محبوب کے در کو جنت اور اس کے دربان کو رضوان یعنی جنت کا دربان کہہ کر ایک عجیب بات کہی ہے دربان کو باتوں میں الجھا کر اور موقع پا کر اپنے محبوب کی زیارت کرنے کے جنون میں خلاف عدب کام کرنے سے بھی گریز نہ کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے یعنی دربان کی نظر بچا کر دیوار پھاند کر در محبوب کو پہنچنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے دوسرے کا جواب ہے آتیش جس دور کی پیداوار ہیں اور خاص طور پر ان کی شائری جب سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ وقت بہت ہی پور آشوب تھا خاص طور سے نوابین و سلاتین یکے بعد دیگرے اپنے منصب وہ مرتبے سے دور کرتے جاتے نظر آ رہے تھے فرنگیوں کا تسلط تقریباً پورے ہندوستان میں ہو چکا تھا عمرہ و نواب انگریزوں کے باج گزار بننے میں ہی اپنی آفیت گردان رہے تھے آتیش جیسا سنجیدہ فکر شائر ایسے حالات میں خاموش کیسے رہ سکتا تھا لیکن عامریت نے اپنے پنجے اس قدر مضبوطی سے گاڑ رکھے تھے کہ دم مارنا بھی آسان نہیں تھا ایسے میں شکو ہو احتجاج کی احمد جھوٹا پانا مشکل ہی نہیں بہت زیادہ مشکل معاملہ تھا اپنے اسی بے بسی پر شائر آنسو بہاتا رہتا ہے سانی مصرے میں تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ بے بسی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سوائے آنسو کے اور کوئی چارہ نہیں تھا تیسرے کا جواب ہے ماشوخین دوست کے فراخ میں شائر کا داگ داگ سینہ اس کی چشم عبرو کی ایک جنبش سے پر بہار ہو گیا اس کا لہو لہان سینہ باب گلشن بن گیا شائر نے دوست کے نہیں بدلنے والے روئے پر تنز کیا ہے جب اس نے دوست اس کی منامناسب روئے کی شکایت کی تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اپنے بڑتاؤں میں شدت اختیار کرتے ہوئے شائر کو مزید گہرے زخم دے دیا پھولوں یا زخموں کے اس قدر اضافے سے اس کا سینہ گلشن بن گیا یعنی زخموں کو پھول کہا ہے شائر نے جس احد میں آکے کھولی ہر طرف فتنہ و فساد کا ماحول تھا انسان انسان پر ظلم کر رہا تھا لوگ باہم دشمن ہو کر رہے گئے تھے یہ انسانی چپکلی جو زمانے کا خاص سا تھی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ شائر اس سے اتنا آجز نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سائے سے ڈر و خوف محسوس کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اسے دشمن سے تعبیر کرتا ہے دوسرے کا جواب ہے آتیس جس دور کی پیداوار ہے خاص تو اپنے کی شائری جب سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وقت بہت ہی پورا شعب ہے نوابین اور سلاتین یا یکے بعد دیگریں اپنے منصبہ مرتبے سے دور کرتے جا رہے نظر آ رہے تھے فرنگیوں کا تسلط پورے ہندوستان میں ہو چکا تھا عمرہ نواب انگریزوں کے باز گجار بننے میں اپنی آفیت سمجھ رہے تھے آتیس جیسا سنجیدہ فکر شائر ایسے حالات میں خاموش کیسے رہ سکتا لیکن عامریت اپنے پنجے اس قدر مضبوط اسے گارڈ رکھے تھے کہ دم مارنا بھی آسان نہیں تھا ایسے میں شکو اور اتجاج کی جھوٹا کی حمد جھوٹا پانا مشکل ہی نہیں بہت مناممکن تھا اپنی اسی بے بسی پر شائر آنسو بہتا رہتا ہے اور آخری مصرے میں یہ بات سمجھ کر سامنے آگئی ہے کہ بے بسی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سوائے آنسو کے آنسووں کے کوئی چارہ نہیں تھا یہ کچھ اشار کی استحسانی سرگرہ وضاحت کرنا ہے جیسے کہ کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا کفے دعوت میں یقصہ ہے عالم موم وہ آہن دوسرا ہے در فردوس پر رزوان سے رخصت کون لیتا ہے سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا تیسرا ہے کیا ایک آن میں تیغے فضان صاف دو ٹکڑے گماہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا پہلے کا وضاحت ہے اظہار تکابر اور افتخار کو کبھی صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے اور اس ساری صفات اسی کے لیے رواہ ہے ایسے میں خدا کے بندوں کے سامنے تکابر اور افتخار کا مظاہرہ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح لوہا حضرت دعوت علیہ السلام کی ہتھیلی میں آ کر موم بن جاتا تھا شاید نصیحت کر رہا ہے کہ دل دکھانے والی باتوں سے اللہ کے بندوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس شعر میں اعتدال کو ضروری اور سربلندی کا ذریعہ بتایا گیا ہے اس شعر کی استثانی وضاحت ہے اس شعر میں شاعر ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ بوقت موقع وہ دربان کی نظر بچا کر دیوار پھاننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اس شعر کے ذریعے شاعر دوست کی عدم ملتے فاتی سے آجز آنے کا اظہار کر رہا ہے آتیج جس دور کی پیداوار ہے خاص طور پر ان کی شاعری جب سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ وقت بہت ہی پورا شعب تھا خاص طور سے نعابین سلاتین یکے بعد دگر اپنے منصب و مرتبے سے دور کرتے جنا جاتے نظر آ رہے تھے فرنگیوں کا تسلط پورے بھار ہندوستان میں ہو چکا تھا عمرہ و نواب انگریزوں کے باج گزار بننے میں اپنی آفیت سمجھ رہے تھے آتیج جیسا سنجیدہ فکر شاعر ایسے حالات میں کیسے خاموش رہتا لیکن عامریت کے پنجیت میں مضبوط تھے کہ دم مارنا مشکل تھا ایسے میں شکوع و اتجاج کی احمد جوٹا پانا مشکل نہیں بہت ناممکن تھا اپنی اسی بے بسی پر شاعر آنسو بہاتا رہتا ہے ثانی مصرے میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بے بسی ست تک پہنچی ہوئی تھی کہ سوائے آنسو کے اور کوئی چارہ نہیں تھا درجہ زیل موضوعات پر ذاتی رائع تحریر کیجئے گمان اور غزل سے اپنی پسط کے شعر کی وجہ لکیے ہدایت کے مطابق درجہ زیل خواہیت کی سرگرمیاں مکمل کیجئے غزل سے سنت ترزاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے غزل کے مطلع میں بڑھتی گئی سنت کا نام لکھیے اور غزل سے سنت تلمی والے اشار کی نشان دہی کر کے ان کی تشریح کیجئے پہلے یہ گمان کے مطلب سمجھیں گے گمان کے لغوی معنی میں سے اندازہ خیال وزن زیادہ مستعمل ہے اور یہ باہم مختلف و متضاد پہلوں کے ساتھ لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں جیسے صحیح اندازہ، غلط اندازہ، صحیح خیال، غلط خیال، خام خیال حسن زن، بد زن، حسن گمان، بد گمان وغیرہ معاملات واقعیت کی نوعیت سے ان کا استعمال ہوتا ہے لفظ گمان اس کے ہم معنی الفاظ اور ان کے متضاد کے صرف تذکرے سے ہی ہمارے کردار کے تصویر صاف ہو جاتی ہے اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ معاملات میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اعتدال کے اصول کو تھامے رہنا چاہیے اعتدال میں ہی احتیاط مزمر ہوتی ہے ہماری سوچ مضبط اور تعمیری ہوگی تو ہمارے گمان وخیال کرنے اور زن رکھنے میں بھی مضبط پہلو ہی غالب ہوگا ورنہ متضاد پہلو ہماری منفی و تخریبی فکر کی غم مازی کریں گے اور ہمارا کردار اپنے ہی ہاتھوں خراب ہو کر رہ جائے گا پسندیدہ شیر کیا ایک آن میں تیغف اخذہ نے ساف دو ٹکڑے گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا اب اس کی وجہ کیا ہے پسندیدگی کی اس شیر میں آتش لکھنے میں نے زندگی کی بے سباتی اور انسان کی موت سے بے خبری کو جس صلیخے سے بیان کیا ہے وہی اس شیر کی روح ہے اور یہی صلیخ ہے میرے متاثر ہونے کا سبب ہے فرشتہ اجل اور زندگی کی حفاظت کے کام خیالات پر مبنی مدافعاتی آلے کے لیے تیغ خضہ اور جوشن کے استیارے اس شیر کی شان کو دوبالہ کر دیتے ہیں کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا کفے دعود میں یقصہ ہے عالم مومو آہن کا اگلے کا جواب ہے غزل کے مطلع میں بڑھتی گئی سنتے عدب اور عب میں ایک حرف زائد استعمال کیا گیا ہے اس لیے اس میں اجنی سے زائد ہے دوسرا ہے اس شیر میں دستے ہوس اور دامنے خاتل یہ دونوں ترقیبیں ایش کوشی اور دنیا کی رنگینیوں جیسے الفاظ کے لیے مستارن ترقیبیں ہے اس لیے اس شیر میں سنتے استیارہ بھی ہے کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا کفے دعود میں یقصہ ہے عالم مومو آہن کا یہ سنتے تلمی کا شیر ہے در فردوس پر رزوان سے رخصت کون لیتا ہے سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا یہ بھی سنتے تلمی کا شیر ہے پہلے شیر کی تشریح ہے اظہار تکبر اور افتخار کو کبھی صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کائنات کا حقیق مالک اللہ ہے اور اس ساری صفات اسی کے لیے روا ہے ایسے میں خدا کے بندوں کے سامنے تکبر اور افتخار کا مظاہرہ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح لوہا حضرت دعود علیہ السلام کی ہتھیلی میں آ کر موم بن جاتا تھا شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ دل دکھانے والی باتوں سے اللہ کے بندوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس شیر میں اعتدال کو ضروری اور سربلندی کا ذریعہ بتایا گیا ہے اگلا شیر کی تشریح ہے اس شیر میں شاعر معاشق کے در کے دربان کو جس طرح رزوان سے تجبی دے کر عظم وہ ارادے کا اظہار کر رہا ہے یہ شاعر کی صوفی مجاج سخصیت سے مل نہیں کھاتا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشق کے در کو جنت کا دروازہ اور دربان کو رزوان سے تجبی دی ہے دربان کو باتوں میں الجا کر اپنے محبوب کی زیارت کرنے کا کام خلاف عدب کرتا ہے شاعر اپنا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ باوقت موقع و دربان کی نظر بچا کر دیور پھاننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اس شیر کے ذریعے شاعر دوست کی عدم التفاتی سے عاجز آنے کا اظہار کر رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ